نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ ڈیلی پاکستان سے کولم پیش ہے شہید وفا کولم نکار ہے حافظ محمد ادریس اور آواز ہے نادیا سباگی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مصفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubha.org تمہاری یادیں بسی ہیں دل میں افق کے اس پار جانے والو لیرہ غازی خان سرداری نظام کا علاقہ ہے لغاری، مزاری، خوصے، دریشت، بزدار اور دیگر قبائل کے سردار عوام پر مسلط ہیں کسی عام آدمی کا ان کے مد مقابل کھڑے ہونا ناممکنات میں سے ہے اللہ کے شیر ڈاکٹر نظیر احمد جو مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے اس علاقے میں مقیم ہوئے تھے نے پوتوں کو توڑ دیا 1970 کے عام انتخابات میں ڈاکٹر صاحب جماعت اسلامی کے امیدوار تھے آپ نے سرداروں اور تمنداروں کو شکست دے کر سیٹ جیت لی آپ نے قوم اسمبلی کے افتتاحی اجلاس ہی میں اپنے خطاب میں مقتدر قوتوں کی رعونت کو مردانہ وار للکارا اسی کے نتیجے میں آپ کو ماہ جون 1972 میں شہادت کی وادی میں اتار دیا گیا میں آٹھ جون کو بعد دوپہ رحیم یار خان پہنچا تھا رات کو کافی دیر تک قاری صغیر حسین اور عبد الرزاق صاحبان کے ساتھ تحریک اسلامی کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی گفتگو میں ڈاکٹر نظیر احمد صاحب کا ذکر بار بار آیا آپ چند روز قبل صادق آباد کی ایک تربیت گاہ میں تشریف لائے تھے رحیم یار خان کے ساتھیوں نے بھی ڈاکٹر صاحب سے 18 جون کی تاریخ لے رکھی تھی تمام کارکون اس دن کے منتظر تھے ہم میں سے کسی کو علم نہ تھا کہ جس وقت ہم اپنے اس عظیم لیڈر کے بارے میں رات کو ستاروں کی چھاؤں میں کھلے سہن اور گرم موسم میں بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے وہ ہم سے رخصت ہو کر دور کسی وادی امن و سکون میں گہری نیند سو رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے باقاعدہ تعرف 1968 میں ہوا میں ان دنوں اسلامی جمعیت طلبہ لاہور کا نازم تھا مرکز جماعت اچھرا میں مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہو رہا تھا میں ڈاکٹر صاحب کو اسلامی جمعیت طلبہ کی شب بیداری کے ایک پروگرام میں شمولیت کی دعوت کے لیے ان کی خدمت میں اچھرا حاضر ہوا تو وہ بیمار تھے اس وقت ان کی پاس مولانا مہین الدین خٹک اور کچھ دوسرے احباب بیٹھے ہوئے تھے میں نے اپنا تعرف کر آیا اور اپنی آمد کا مقصد بیان کیا ڈاکٹر صاحب کے تمام دوستوں نے ان کی بیماری کا حوالہ دیا نہ تجربے کاری اور کم علمی کی وجہ سے میں نے اسرار کیا اور پھر پیسلے کے لیے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا وہ اٹھ کر بیٹھ گئے انہوں نے میرے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے آنے کا وعدہ کر لیا وہ آئے اور ان کی آمد سے ہماری وہ تربیتی نشست یادگار بن گئی ان کا ایک ایک لفظ درد میں ڈوبا ہوا اخلاص سے دھولا ہوا اور عمل پر اُبھارنے کے لیے تیر بہ حدف بنا ہوا تھا اسی تربیتی نشست میں مولانا مہین الدین صاحب کا درس حدیث تھا تیپ آیا کہ ڈاکٹر صاحب مولانا مہین الدین صاحب کے درس حدیث کے بعد خطاب کریں گے پروگرام کے مطابق مولانا مہین الدین صاحب کا درس حدیث رات گیارہ بجے ختم ہوا ڈاکٹر صاحب اس سے پانچ منٹ پہلے پروگرام کے مطابق معتمید لاہور جمعیت عبدالوحید سلمانی کے ہمراہ وہاں پہنچ گئے ڈاکٹر صاحب کی تقریر کا موضوع تھا فریضہ اقامت دین اور ہم تقریر رات بارہ بچ کر دس منٹ تک جاری رہی پھر ڈاکٹر صاحب نے سوالات کے جوابات دیئے یہ سلسلہ رات ایک بجے تک چلا اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے کارکنوں نے فرمائش کی کہ وہ اپنا تعروف کرائیں انہوں نے محض اپنا نام رہائش اور جماعت میں ذمہ داری تک اپنا تعروف محدود رکھا پھر جب وہ مولانا مہین الدین صاحب کے ہمراہ رخصت ہونے لگے تو ہم نے ایک کارکن کو ان کے ساتھ بھیجنا چاہا لیکن ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بھائی کسی کو تکلیف نہ دیجئے ہم چلے جائیں گے دوسرے کو کوئی زہمت اٹھانے نہ دی ان کے پاس چند کارکن موجود تھے لیکن انہوں نے ہر گولی اپنے سینے پر رکھی اور خاموشی سے چلے گئے انیس سو ستر کے آخر میں میں ساہی وال جیل سے ایک سال کی قید کارٹ کر رہا ہوا ملتان میں ڈاکٹر نظیر احمد صاحب سے ایک پروگرام میں ملاقات ہوئی تو اجتماع کے بعد وہ مجھے اپنے دوستوں سے ملوانے کے لیے لے گئے میں اس شام ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ملتان میں ان کے گئی دوستوں سے ملنے کے لیے گیا ہم جہاں بھی گئے وہاں میں نے دیکھا کہ ان کی آمد کی خبر سن کر گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی دوڑتے ہوئے آتے اور آ کر ان سے لپڑ جاتے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اس شہید رہنما نے ہر جگہ پیار اور خلوص کے دیپ جلائے ہیں اس نے زلہ ڈیرہ غازی خان کے جاگیر دارانہ نظام میں چکڑے ہوئے لوگوں کے اندر عزت اور خودداری کی زندگی کا احساس پیدا کیا پروانوں کو دور دراز کے ریگستانوں سے اپنے گرد جمع کیا وہ شمع محفل تھا اور پروانے اس کے گرد منڈلاتے رہتے تھے ڈاکٹر شہید نے تحریک اسلامی کا پیغام اس بنجر زمین میں اس محنت سے پہنچایا کہ یہی سنگلاخ زلہ پنجاب کا سب سے زرخیص خطہ بن گیا پہاڑوں اور جنگلوں میں رہنے والوں نے اس مومن سادق کو اپنے دکھ درد میں شریک پایا شہر کے باسیوں نے اسے ہر حال میں اپنا غم گسار قائد پایا بچوں نے اسے دیکھا تو خوشی سے ان کے چہرے دمک اٹھے کیونکہ اس کا دست شفقت ایک باپ کی طرح ان کے سروں پر رہتا بڑھوں سے وہ ملا تو اس طرح جیسے ایک سعادت مند نوجوان اپنے بزرگوں سے ملتا ہے نوجوانوں نے اسے دیکھا تو مسائب اور مشکلوں میں جینے کا حوصلہ پایا یہ انسان زندگی بھر روشنی کا پیغام بن کر جیا اور جب رخصت ہوا تو اس کی موت بھی قابل رشک بن گئی میں مارچ انیس سو ستر میں کیمپ جیل لاہور سے سنٹرل جیل ساہیوال منتقل کیا گیا یہ ایک بڑی جیل ہے یہاں بلوچ قیدیوں کی بہت بڑی تعداد مقید تھی یہ تمام قیدی نماز روزے کے پابند تھے ان کا قائد ایک ستر سالہ بڑھا بلوچ منگن خان تھا جس کی قید ارتالیس برس تھی منگن خان کو اس بڑھاپے میں بھی خطرناک قیدی سمجھ کر چھیک چکی میں بند کیا گیا تھا اس جگہ خطرناک قیدیوں کی خصوصی نگرانی کا احتمام ہوتا ہے میں بھی دو مرتبہ معافی نامے کے ذریعے رہائی کی پیشکش ٹھکرانے کی وجہ سے خطرناک قیدیوں کے زمرے میں لکھ دیا گیا اور اس وارڈ کی ایک کوٹری میں مجھے بند کر دیا گیا منگن خان سے نماز کے وقت ملاقات ہو جاتی تھی زہر، اسر اور مغرب کی نمازیں ہم سب قیدیوں نے آہاتے کے اندر با جماعت ادا کرنی شروع کر دی تھی ایک روز میں اخبار میں ڈاکٹر صاحب کا بیان پڑھ کر قیدیوں کو سنا رہا تھا کہ منگن خان وہاں آیا وہ ڈاکٹر صاحب کا نام سن کر خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا میں نے زندگی میں اس سے زیادہ دلیر اور جرت مند شخص کوئی نہیں دیکھا ماں نے شیر جنا ہے رحیم یار خان سے ڈیرہ غازی خان تک ہمارے پورے سفر کے دوران ہر بس اور راستے کے ہر سٹاک پر شہید کے تذکرے تھے لوگ اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اداس چہروں پر ایک ہی کہانی لکھی ہوئی تھی ہم ساڑھے آٹھ بجے شب ڈیرہ غازی خان پہنچے ایک تانگے میں سوار ہو کر منزل پر آئے تانگا بان لڑکے سے کرایا پوچھا تو اس نے کہا آج کوئی کرایا نہیں ہم نے اسرار کیا تو روتے ہوئے کہنے لگا آپ میرے باپ کی تازیت کے لیے آئے ہیں میں آپ سے کرایا لوں اس تانگا بان نے ہم سب کو رولا دیا اب ہم شہید کی قبر کے گرد کھڑے تھے رات کا وقت تھا مگر لوگوں کا ایک حجوم امڈا چلا آ رہا تھا آنکھوں میں آنسو چہروں پر عقیدت زبانوں پر تلاوتِ قرآنِ مجید کلمہِ طیبہ اور درود شریف ہزاروں دل دھڑک رہے تھے لاکھوں دل دھڑک رہے ہیں میں نے بے ساختہ کہا ڈاکٹر صاحب کون کہتا ہے کہ آپ ہمارے ترمیان موجود نہیں ہیں جس سمت قدم اٹھ جاتے ہیں خود منزل آگے آتی ہے یہ راز کچھ ایسا راز نہیں آسودہِ منزل کیا جانے یہ معلوماتِ مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے